تکمیل کریں گھنٹوں میں مزید اٹھاون انسانی زندگیاں نکل گیا امباد کی تعداد گیارہ ہزار تین سو چھے ہتر ہو گئی مزید ایک ہزار آٹھ سو تے ہتر افراد میں وائرس کی تشکیز پانچ لاکھ پینتیس ہزار افراد کرونا میں مبتلا ہو چکے چار لاکھ نوے ہزار افراد صحت یاب جبکہ چونتیس ہزار چار سو مریض زیر علاج دنیا بھر میں کرونا سے اکیس لاکھ چاس ہزار ہلاکتیں مریضوں کی تعداد دس کروڑ تک جا پہنچی امریکہ میں چوار لاکھ اکتیس ہزار برازیل میں دو لاکھ ستر ہزار بھارت میں ایک لاکھ چوبن ہزار میکسیکو میں ایک لاکھ پچاس ہزار روس میں ستر ہزار فرانس میں تہتر ہزار برطانیہ میں اٹھانمے ہزار اور سعودی آراب میں چھے ہزار تین سو پچپنم بار تحریک انصاف کے خلاف فران فنڈنگ کیس کی تحقیقات بارے الیکشن کمیشن کی سکروٹنی کمیٹی کا اجلاس آج طلب سکروٹنی کمیٹی نے درخواست گزار اکبر ایس بابر کو بھی طلب کر لیا گزشتہ اجلاس میں اکبر ایس بابر کے اترازات پر کمیٹی نے ووک آؤٹ کر دیا تھا وزیراعظم عمران خان اور آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کی ملاقات اہم معاملات پر تباتلہ خیال انٹر سرویس انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جنرل نیفٹینک جنرل فیس حمید بھی ملاقات میں شریک تھے قومی قیادت کے درمیان ملاقات میں سکیورٹی صورتحال سمیت حکومتی اور اتحادی جماعتوں کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس طلب وزیراعظم کی زیر سدارت اجلاس کا پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگا قانون سازی سمیت سینٹ الیکشن کی حکمت عملی پر غور ہوگا وزیراعظم حکومتی فیصلوں سے متعلق پارلیمانی پارٹی کو اعتماد ملیں گے مسلم لیگ نون کا سینٹ انتخابات میں بھرپور حصہ لینے کا اعلان پارلیمان کی سیاسی سرگرمیوں پر بھرپور حصہ لینے کا فیصلہ مریم نواز کہتی ہے حکومت بخلاہت کا شکار اب کوئی بات نہیں ہوگی قومی اور عوامی ایشوز پر ٹاف ٹائم دیں گے اسطیفوں کا فیصلہ پیڈی ایم بھی کرے گی تمام جماعتیں تسلیم کرنے کی پابند ہوں گی نون لیگ کے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس سے خطاب پیڈی ایم کا اہم ترین سربراہیہ چلاس چار فروری کو اسلام آباد میں طلب صدارت مولانا فصل الرحمن کریں گے سینٹ انتخابات میں حصہ لینے پر مشاورت کی جائے گی ممکنہ تحریک ادم اعتماد پر مشاورت ہوگی پانچ فروری کو لیاقت باگ جل سے بارے حکمت عملی مرتب کی جائے گی بھارک خسارے کا شکار بجلی تقسیم کار کمپنیاں دردے سر بن گئی حکومت نے چار کمپنیوں سے جان چھڑانے کا پر لین بنا لیا ہیسکو اور سیپ کو سندھ حکومت کو دینے پر گور پیسکو اور ٹیسکو خیبر پکتوں کا حکومت کو دینے کا منصوبہ ترقیاتی منصوبے نو سو اٹھانوے زیرے تکمیل آٹھ ہزار دو سو ترانوے ارب روپے درکار سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے منصوبہ بندی کے اچلاس میں نکشاپ اب تک تین سو انیس ارب روپے کے منصوبوں کی منصوری ہو چکی پیس ٹی پی کے دو سو آٹھ ارب روپے کے فنڈز خرچ ہو چکے موسیقی